لیٹس کرکٹ نیوز اور اپ ڈیرز پانے کے لیے کرکٹ فورشا کو سبسکرائب کرے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے سلام علیکم فرم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں مہین چینل کرکٹ فورشا دوست آج بات کریں گے افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں تو دوستو اس ویڈو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم ورڈ کپ دو آزار انیس کے لیے ففٹین میمبر سکوٹ کب اعلان کریں گے اور دوستو یہ بھی بتا دوں گا کہ افغانستان کے ٹین میمبر سکوٹ کنفرم ٹین میمبر سکوٹ کون سے پلے رہوں گے پوری جانکاریں ملے گے دوستو اس ویڈو میں اس ویڈو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور دوستو اگر آپ افغانستان کرکٹ کیسے لیف ہیں تو اس ویڈو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تو دوستو اگر بات کریں افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں دوستو یقیناً افغانستان کی ٹوئنٹی تری میمبر سکوٹ ساؤت آفریقہ گئے ہیں جیدر اس نے اپنا کیمپ لگا ہے اس میں پریکٹس کریں گے پھر اس کے بعد ادھر سے پلیئر سیلیکٹ ہوں گے لیکن دوستو سب لوگ کا کہنا یہی ہے کئی افغان فینز مجھ سے پوچھ رہے کہ افغانستان اپنا فل اینڈ فائنل 15 میمبر سکوٹ کب اعلان کریں گے دوستو آج افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن عزیز اللہ فضلی جو ساؤت آفریقہ پہنچ گئے یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ لیں گے دو تو عزیز اللہ فضلی نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ہم افغانستان کرکٹ ٹیم یعنی 15 میمبر سکوٹ اعلان کریں گے اور دوستو ٹین میمبر سکوٹ کا بھی اعلان کیا ہے یعنی افغانستان کے کنفرم ٹین میمبر کون سے ہوں گے ورلڈ کپ 2019 کے لئے دوستو اگر سب سے پہلے بیٹسمنوں کے بارے میں بات کریں افغانستان کے ٹین میمبر سکوٹ میں تو دوستو اس میں شامل ہوں گے محمد شہزاد رحمت شاہ حشمت اللہ شاہدی ازگر افغان گلبدین نائب محمد نبی گلبدین نائب اس ٹیم کے کیپٹین ہوں گے یقینا دوستو یہ جتنے بیٹسمن ہیں یہ مکمل طور پر افغانستان کے ففٹین میمبر سکوٹ میں شامل ہوں گے اگر بلو رو کے بارے میں بات کریں تو دوستو اس میں شامل ہوں گے راشد حان مجیب رحمان دولت زدران حامد حسن دوستو یہی ہے افغانستان کا ٹین میمبر کنفرم سکوٹ جو ورلڈ کپ 2019 کے لئے ہوں گے اور دوستو پانچ پلئر کو اور اٹھانا پڑے گا افغانستان دوستو یہ بھی بتا دوں گا کہ کونسے پلئر کا بہت زیادہ چانس ہوگا کہ اس کو ففٹین میمبر سکوٹ میں شامل کر دیں دوستو حضرت اللہ عزید درویش رسولی افتاولم سمیولا شنوائے اور شاپور زدران یقینا دوستو یہ پانچ پلئر ففٹین میمبر سکوٹ میں بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو بھی شامل کر دیں لیکن دوستو وہ ٹین میمبر سکوٹ مکمل طور پر کنفرم ہے یعنی راشد خان اور محمد نبی جی سکوٹ میں شامل تھے وہ ٹین میمبر سکوٹ ہوگا اور دوستو یہ حضرت اللہ عزید درویش رسولی افتاولم سمیولا شنوائے اور شاپور زدران اس کا بھی بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو ففٹین میمبر سکوٹ میں شامل کر دیں دوستو اگر میرے حساب سے دیکھا جائے افغانستان کو ایک بہت مضبوط ٹیم بنانا پڑے گا اگر بات کرے شاپور زدران تو شاپور زدران نے ریسن ٹائم پر اس کی پرفارمنس بلکل اچھی نہیں ہے اس کی جگہ اگر افغانستان وفادار ممند کو لے لے تو یقینا وہ ایک بہترین فاس بولر ہے اور سمیولا شنواری کی جگہ کیسے احمد یا شفیق اللہ شفق میں کسی ایک کو لے لے تو دوستو افغانستان ٹیم بہت مضبوط ہو سکتی ہے دوستو سمیولا شنواری نے وارک اپ میں اچھے پرفارمنس پیش کیے ہیں میں مانتا ہوں لیکن سمیولا شنواری کی ریسن ٹیم پر فارمنس دیکھا جائے تو دوستو وہ بلکل ناکام رہے ہیں اگر دو سال کی اس کی پرفارمنس دیکھا جائے کوئی ففٹی یا سنچری نہیں ماری ہے یقینا دوستو اس کی جگہ سمیولا شنواری کی جگہ کیسے احمد یا شفیق اللہ شفق کو لے لے تو پھر افغانستان ٹیم بہت مضبوط ہو سکتی ہے اور دوستو یہ تھی افغانستان کے ٹین میمبر کنفرم سکوارڈ یعنی محمد شہزاد رحمت شاہ حشمت اللہ شاہدی ازگر افغان گلبودین نائب محمد نبی راشد خان مجیب رحمان دولت زدران حامد حزان دوستو یہ افغانستان کے کنفرم ٹین میمبر سکوارڈ ہوں گے ورلڈ کپ 2019 کے لئے اور صرف پانچ پلئیر کو اور سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور وہ دوستو افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن عزیز اللہ فضلے نے کا ایک ویک کے اندر یعنی ایک ہفتے کے اندر ساری مکمل سکوارڈ اعلان کریں گے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم میں کس پلئیر کو شامل کرنا چاہیے یعنی 15 میمبر سکوارڈ میں شامل کرنا چاہیے اور کس پلئیر کو شامل نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ کمنٹس باکس میں اس پلئیر کا نام لکھیں حدا حافظ